اسلام علیکم میرے پیار پیارے دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں ایک بہت زبردست قسم کی ریمیڈی ایک بہت زبردست قسم کا ٹوٹکا لے کے آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں تو یہ ٹوٹکا ہے پھٹی ہوئی ایڈیوں کیلئے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پھٹی ہوئی ایڈیاں ہیں وہ بہت بددما بہت بری لگتی ہیں اور پھٹی ہوئی ایڈیاں ہیں جو ہمارے جوتوں میں بہت بری لگتی ہیں کسی بھی طرح کا جوتہ پہن لیں اور اس میں پھٹی ہوئی ایڈیاں ہوں تو بہت بری محسوس ہوتی ہیں بس طرح پہ جائیں تو بہت زیادہ ایریٹیشنز ہمیں فیل ہوتی ہے بہت زیادہ الجنسی محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ویسے بھی جو پھٹی ہوئی ایڈیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ بری لگتی ہیں اور ان کو ہم نے بلکل صاف شفاف جمکدار ایڈیاں اور بلکل یہ جو آپ کے کریکس پڑ جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک میں بہت زبردست قسم کی ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس ریمیڈی کے لیے جو چیزیں ہم لوگوں کو چاہیے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیاز ایک لیمن اور یہ کولگٹ پیسٹ جو کہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے گلیسرین اور میٹھا سوڈا ان چیزوں سے ہم یہ ریمیڈی تیار کریں گے یہ ایک ٹوٹ کا تیار کریں گے بہت ہی سستہ اور بہت ہی آسان ٹوٹ کا ہے آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں اور میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس کے بہت زیادہ آپ لوگ کو فائدہ ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں آئیکن سوری آئی بیل کا بٹن ضرور پریس کریں اور پھر مجھے آپ یہ ریمیڈی استعمال کرنے کر کے مجھے بتائے گا کہ آپ کو کتنے اس کے اچھے ریزرٹس ملیں اور بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے انشاءاللہ تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریمیڈی کی طرف اور میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک تو درمیانے سائز کی پیاز لینی ہے اور اس کو ہم نے یہ گریٹر کی مدد سے کش کر لینا ہے جن کے پاس چوپر ہیں وہ چوپر کی مدد سے اس کو چوپ کر لیں بہت بریق پیاز صحیح ہے کیونکہ ہمیں پیاز کا پانی چاہیے اور نہیں تو اس طرح کا کش جو ہے گریٹر وہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے یہ جو بریق سائیڈ ہے نا ہم نے اس سے پیاز کو کش کرنا ہے تو چلیں پھر میں کش کر لوں پھر ہمیں دوبارہ ملتے ہیں جی تو یہ دیکھیں میں نے پیاز کو کش کر لیا اور اس کو ایک کپڑے کے اندر ڈالیا تاکہ ہمیں اس کا پانی مل سکے اس کو ہم نے اس طرح سے دبانا ہے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے نا ایک پیاز کا ایک درمیانے سائز کے پیاز کا یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کا سارا پانی نکال لینا ہے ہمیں یہ پیاز کا بس پانی ہی چاہیے اچھے طریقے سے آپ اس پیاز کے پانی کو نکال لیں اور اس کے بعد جو ہم نے دوسری چیز لینی ہے وہ ہے لیمن یہ والے لیمون لیمون ہمیں ایک ہی چاہیے اور اس کو ہم نے اس کے اندر نچوڑ لینا ہے ایک پورا لیمون آپ نے چوڑ لیے گا اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ پورا ایک لیمون اس کے اندر نچوڑ لیا ہے یہ دیکھیں ایک پورا لیمون اس کے اندر نچوڑ گیا ہے نچوڑ لیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو اگلی چیز جائے گی وہ ہے اس میں گلاسرین آپ لیں گے اس میں آدھا چمچ گلاسرین کا ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں آدھا چمچ میرے پاس چھوٹی چمچ ہے تو میں اس کو پوری ڈالوں گی یہ دیکھیں آدھا چمچ اس میں گلاس رین کا چلا گیا اور اس کے بعد جو اگلی چیز جائے گی اس کے اندر وہ ہے جی یہ کولگیٹ کولگیٹ ضرور یاد رکھے گا کہ یہ وائٹ والی کولگیٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے تب ہی ہمیں بہت زبردست قسم کے ریزرٹس ملیں گے تو یہ جو وائٹ کولگیٹ ہے اس کا ہم نے آدھا چمچ لینا ہے یہ چھوٹی چمچ ہے تو میں اس لیے بھی پوری ہی چمچ ایک لوں گی یہ دیکھیں ایک آدھا چمچ جو بڑا چمچ ہے وہ ہم نے آدھا لینا ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کولگیٹ کو تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے جی تو میرے پیار پیار دوستو یہ دیکھیں کولگیٹ اس کے اندر مکس ہو چکی ہے ہم نے اس کو اس میں مکس کر لیا اور اگلی چیز جائے گی اس میں یہ والا میٹھا سوڈا یہ میٹھا سوڈا ہے اگر آپ کے پاس یہ میٹھا سوڈا نہیں ہے تو آپ اس میں بیکنگ پاڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جو سوڈا ہے ہم اس میں آدھا چمچی ہے یوز کریں گے آدھا چمچی ہے تو اس لئے میں یہ سارا ڈال رہی ہوں تو اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں میٹھا سوڈا ڈالتے یہ دیکھیں کس طرح سے یہ فوم کی شکل میں بن جائے گا اور یہی چیز ہمیں چاہیے اور یہ چیز بہت زبردست ہے میٹا سوڈا آپ کی اڑیوں سے میل جو ہے اس کو ساف کرے گا اور جو اس میں ہم گلیسرین ڈالتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نرم ملائم چمکدار بنانے میں مدد کرے گی اور جو کولگٹ ہے اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری ریمیڈی تیار ہو چکی ہے یہ اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے جب یہ چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کو ہم نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ ہم ہر روز رات کو اپنی اڑیوں کو اچھے طریقے سے ساف کریں گے پانی سے اچھے طریقے سے دھولیں گے اور ساف کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنی اڑیوں پر اس طرح سے مساج کرنی ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے آپ اس کو مساج کریں دو سے تین منٹ کے بعد مساج کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لئے آپ نے اسی چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ اپنے پاؤں کو دھولیں تقریباً آپ دو سے تین دن اس کو روٹین سے استعمال کریں اور آپ یقین کریں آپ کو اتنے زبردست اس کے فائدے ہوں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ مجھے دعائیں دیں آپ ویسے بھی آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں یاد رکھا کریں اور تاکہ میں اس طرح کی اچھے چھ ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ یہ ریمیڈی ضرور استعمال کیجئے گا دو سے تین دن میں آپ کی جو ایڈیاں ہیں جو کریکس پر جاتی ہیں وہ بلکل صاف ہو جائیں گے ایڈیاں نرم ملائم صاف شفاف ہو جائیں گی دو سے تین دن آپ میرے کہنے پر یہ لازمی یہ ریمیڈی استعمال کریں بہت ہی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں بہت ہی سستی یہ ریمیڈی ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں پھر مجھے بتائے گا اس کے ریزرٹس کیسے لگیں بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو ریمیڈی کو استعمال کر کے مجھے ضرور کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی بہت شکریہ اللہ حافظ